السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جواب دیجئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ما شاہ اللہ سبحان اللہ کیا نام حضرت آپ کا میرا ہے صوفی سبدر حسین ما شاہ اللہ ہمارا اسلامی چینل ہے میں اسلامی سوال کرتے ہیں آپ سے اسلامی سوال کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کی اجازت ہے جی ما شاہ اللہ سبحان اللہ ہمارا سوال یہ ہے ہم اور آپ کس کی امت میں ہیں حضور کی اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو کس کے سبقے میں پیدا کیا آپ جانتے ہیں حضور کی ماشاء اللہ سبحان اللہ اور آپ یہاں مزار پر خدمت کرتے ہیں جب سے ہمارے پیر حیات سے جب سے ہی ساتھ میں رہتا ہوں درغہ پر آپ ہی رہتے ہیں جی اور ہمارے پیر سب بھی رہتے ہیں ماشاء اللہ یہ جو صاحب مزار ہیں ان کا کیا نام ہے ان کے بارے بتائیں ان کا نام ہے سوفی امیر الحسن یہ ویسولی شریف کے خلیفہ ہیں خواجہ حسن میں آکے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ اور ان کی کوئی کرامت کرامت تو بہت سی ہیں صاحب جو ساتھ میں رہتا ہوں اسے کرامت دکھائی دیتی ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں مطلب انہیں دکھائی دیتی ہیں بزرگ جو ہیں اللہ والے یہ اولیاء کرام جو ہیں یہ دکھائی دیتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ اچھا یہاں مریض وغیرہ آتے رہتے ہیں فیض پاتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے اور یہ بتائیے یہ ساری جگہ جو ہے مزار شریف کی ہے اپنی حیات میں لے لی تھی آپ نے ساہی مزار جو ہیں میاں حضور نے اپنی حیات میں لے لی تھی ماشاء اللہ سبحان اللہ اور یہ کہاں سے آئے وہ کہاں سے ہیں یہ بڑا خاص کے رہنے والے ہیں ویسے کئی اور بھی رہتے تھے نانا اور کئی نہیں رہتے ویساری سری میں خزمت کریئے اپنی پیر صاحب کی نانا خواج حسن میں آگئے ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے اور ماشاء اللہ درگہ پر کام تو بہت اچھا ہوا ہوا ہے بہت بڑیا کام ہوا ہوا درگہ پر مزار دیکھ کے دل خوش ہوا ماشاء اللہ سبحان اللہ اولیاء کرام کی محبت تو یہ آخرت میں بھی کام آتی ہے اور کچھ جو جانکاری ہو آپ کو آپ بتائیں جانکاری کیا یہی بات ہے کہ اصل میں ان کے آپ مرید ہیں سب سب ملجھل کے کام کرتے رہتے ہیں درگہ میں کام چلتا ہی رہتا ہے اب بھی کام چلی رہا ہے آپ نے دیکھا ہے ماشاء اللہ بجو خانہ بنیہ ہے اور امام صاحب کا کمرہ بنیہ ہے مجید کے بیچے کام چلتا ہی رہتا ہے جیسے حساب ہوتا ہے ویسے کام چلتا رہتا ہے کام چلتا ہی رہتا ہے کام چلتا ہی رہتا ہے جیسے حساب ہوتا ہے ویسے کام چلتا ہی رہتا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ جب دیکھو ہمیشہ کام ہوتا رہتا ہے یہ مسجد بھی ہے براور میں ماشاء اللہ جیسے نماز پڑھنا چاہے ہیں لوگ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پران شریف جت دنہ سے ہمارے پیر صاحب نے پردہ کر رہا دنہ سے مسجد بھی نہیں تھی جب سے کلام پاک ہی ہوتا تھا ہوتا ہی تھا جب سے ہوتا ہے اور ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ فرش وغیرہ نہیں ہوا اب اس میں نہیں نہیں ہو جاگا ربتے ربتے صاحب جیسے ابھی لوگوں کے لوگ ڈون جو لگیا ہے حیصل میں کاروار نہیں چل لائے ہیں چند پڑھتے کا کوئی کام نہیں ہے پیر مریدی کا ہی کام ہے جیسے جیسے اس کا حساب ہوتا بیسی لگا دیتا ہے جو مرید ہیں وہ آتے ہیں وہ خرید کافی مرید ہوں گے کافی ہیں مرید اور ہمارے سجادے صاحب کے بھی مرید جیسے جس کا حساب ہوتا رہتا وہ ہی لگاتے رہتے ہیں کیا کہ کام ہم کر لنگے جیسے کوئی مرید بغیرہ آتے ہیں ان کو شفا ملتی ہے تو وہ بھی کافی نام بغیرہ دیکھ جاتے ہیں لیتے ہیں چار کٹے دے دوں گے ایسے کام چلتا رہتا ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے یہ آپ دکھائیے ادھر کو کیمرہ یہ درغہ شریف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں کے جو دیکھ ریخ کرنے والے ہیں مجابر ہیں ان سے ہم نے بات چیت کی ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ اندر کو آئیے حضرت آپ ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ درغہ شریف ہے آپ زیارت فرمائیں اور بہت پائیک بزرگ ہیں ماشاء اللہ یہ کیا نام ہے حضرت ان کا ان کا نام ہے سوفی امیر الحسن خواج حسن میاں کے خلیفہ ہیں ماشاء اللہ سوفی امیر الحسن میاں رحمت اللہ ماشاء اللہ درغہ دکھائیے صاحب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ درگہ شریف ہے ماشاءاللہ اندر کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر کا نظارہ ہے بہت خوبصورت درگہ شریف ہے لائٹ ہے جلا دیجئے جیسا ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا اچھا نظارہ ہے یہ آپ درگہ شریف کی زیارت کریں اور یہاں کے جو سجادہ ہیں انہوں نے بتایا کہ یہاں پر سالانہ ارس وغیرہ ہوتا ہے ظاہرین آتے ہیں مریض بھی آتے ہیں یہاں پر لوگوں کو شفا ہوتی ہے اور یہاں پر کافی مریض صحیح ہوئے ہیں حضرت نے بتایا ہمیں کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں اور جس کا کام بن جاتا ہے یعنی جس کو شفا ملتی ہے وہ سمنٹ کے کٹے ہیں یعنی سے سریعہ وغیرہ ہے ایٹے وغیرہ ہے یہاں پر خود یعنی کے لوگ پہچاتے ہیں چندہ ویسے نہیں کرتے ہیں یہ جیسے سڑکتے سے چندہ کر لیں یعنی سے چندہ کر لیں یہ چندہ جو ہے الحمدللہ یہ کرامت ہے سید صوفی حسن نام حضرت صوفی امیر الحسن میاں رحمت اللہ علیہ کی درگہ ہے یہ ان کی کرامت ہے کہ لوگ یہاں پر خود سمان پوچھ باتے ہیں حضرت ہیں ماشاءاللہ حضرت نے بتایا کہ لوگ یہاں پر خود سمان وغیرہ جو ہے کچھ باتے ہیں یعنی کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ یہاں پر لوگ خود آتے ہیں کیونکہ ان کے کام بن جاتے ہیں لوگ کو شفا ملتی ہے یہ اولیاء اکرام کی شان ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ اولیاء اکرام کے مذارات پر جو بھی انسان یعنی کہ محبت اور عقیدت سے آتا ہے اور یہاں پر اپنی مراد ہے یعنی کہ لے کر آتا ہے جو بھی منت یہاں پر مانتا ہے اللہ اس کی منت کو پورا فرماتا ہے یہ اولیاء اکرام کی شان ہے یہاں پر مریض وغیرہ کافی کافی دور سے مریض وغیرہ آتے ہیں اور یہاں پر فیضیاب ہوتے ہیں آپ حضرات یہاں پر تشریف لائیں اور یہاں کی ماشاءاللہ زیارت کریں میاں حضور کی ماشاءاللہ اولیاء اکرام کی یہ شان ہے کیونکہ اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوتا ہے اور جس کو اللہ تبارک وطعاللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے یعنی اس پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ حضرت نے بتایا اور یہاں پر کافی بڑا فیلڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر کی جگہ ہے یہ آپ دیکھیں باہر کا نظارہ کے باہر کی جگہ ہے کتنی بڑی ماشاءاللہ یہ جگہ ہے اور یہ سب یعنی کہ یہ صاحبِ مزار جو ہیں انہوں نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی یعنی وصال فرمانے سے پہلے پہلے لے لی تھی یہاں پر یہ جگہ اور ماشاءاللہ بہت بڑا فیلڈ ہے اور کافی عرصے سے کافی ٹائم سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم بھی نکلتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کہ یہاں کا کام کبھی یعنی ختم ہی نہیں ہوتا ہوتا ہی رہتا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ اور برابر میں مسجد ہے مسجد کا مکمل کام ہو ہو چکا ہے لیکن پیچھے مسجد کے آگے جو ہے یعنی وضوخانہ بن رہا ہے حضرت ہے پیچھے پر وضوخانہ بن رہا ہے اور امام صاحب کے لیے کمرہ بن رہا ہے امام صاحب کے لیے کمرہ ماشاءاللہ امام صاحب اچھا ہے یہیں پر رہتے ہیں جیسے رات کو بھی یہ چلے جاتے ہیں جیسے دور کے ہوتے ہیں تو ہنہ رہتے ہیں اور قریب کے ہوتے ہیں تو گھر کو چلے جاتے ہیں گھر کو چلے جاتے ہیں بدلتے رہتے ہیں جن کے اچھا اچھا ماشاءاللہ سبحاناللہ دیکھئے یہ ان کی بزرگوں کی یعنی جو یہاں پر بزرگ آرام فرمائے یہ بھی ان کی کرامت ہے کہ انہوں نے جہاں پر بھی بوریا بسترہ بچھایا بزرگوں کی یہ شان ہے کہ انہوں نے جہاں پر بھی بوریا بسترہ بچھایا اللہ کا گھر آباد کیا اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا در آباد کیا سمجھے آپ یہ محبوبوں کی شان ہے جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی ایسی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے کہ میلے لگتے ہیں لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور یہاں پر شفا پاتے ہیں اور ہر سال سالانہ یہاں پر ارس کیا جاتا ہے ارس ہوتا ہے یہ باہر کا فیلڈ باہر کی جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہر سال ارس وغیرہ ہوتا ہے اور ظاہرین یعنی دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور جو بھی دعا یعنی یہاں پر استغاثہ استنداد پیش کرتے ہیں ان کے وسیلے سے دعا مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے بلکہ اپنے ولی کے صدقے میں ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے یہ شان ہے اولیاء کرام کی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی جو ہو زو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر ہیں جو ہو زو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ در فیض حق بن جب تھا نہ اب کچھ فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ مگر ان سے چاہیے لینے کا ڈھپ کچھ تو محترم بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو آپ مزار پر حاضری دیں گے اور اولیاء اکرام کے مزار پر حاضری دینے کے بعد آپ ان کے وسیلے سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا بلکہ اپنے ولی کامل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا کیونکہ اللہ کی رحمتیں برکتیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں سمجھے آپ اللہ والوں نے جہاں پر بھی بوریا بسترہ بچھائے اللہ کا گھر آباد کیا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کا در آباد کیا سمجھے آپ اور اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے یعنی جو لوگ اللہ کے لئے جھکتے ہیں یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی رات اور دن ہر وقت عبادت الہی میں گزرتی ہیں یعنی اللہ کی یاد میں اللہ کی عبادت میں ہی یہ رات اور دن گزارا کرتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے جو اللہ کے لئے جھکتا ہے عقیدت سے جو اللہ کے لئے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتا ہے وہاں پر میلے لگتے ہیں وہاں پر ظاہرین آتے ہیں لوگ آتے ہیں دور درازتر خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں بلکہ ان کی مرادیں الحمدللہ پوری ہوتی ہیں محترم بزرگ و دوست و نوجوان ساتھیوں اولیاء اکرام کے مزار پر حاضری دینا بخشت کا ذریعہ ہے